بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں کریم مارکٹ جا رہی ہوں کریم مارکٹ لاہور جو کہ علامہ اقبال ٹاؤن میں واقع ہے میرے ساتھ میرا بیٹا ہے اور ہم نے کچھ ایک دو چیزیں لینی تھی کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سکول کھلنے والے ہیں تو یونیفرم وغیرہ لینا تھا اور شوز وغیرہ لینے تھے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی کریم مارکٹ دکھاتی ہوں کریم مارکٹ لاہور کے علامہ اقبال ٹاؤن میں واقع ہے اور اس کو کریم مارکٹ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ علامہ اقبال ٹاؤن کے کریم بلوک میں سچویٹیڈ ہے اور کریم مارکٹ خاص طور پر جو بوائز کے کپڑے ہیں یا جینٹس کے کپڑے ہیں اس کے لئے بہت مشہور ہیں اور اس میں برینڈز کی بھی بہت سے دکانے ہیں جو بہت مشہور ہیں ایک بالکل نیا مال بنایا ہے جس کے قریب سے ابھی ہم گزرے ہیں اور یہ ہم کریم مارکٹ میں داخل ہو رہے ہیں اور آج سندے کا دن ہے لیکن خلافے توقع راشت بہت کم ہے شاید مہینے کی اٹھارا تاریخ ہے اور انڈ کے ڈیز ہیں میرا خیال تھا کہ آج بہت راشت ہوگا مارکٹ میں اور شاید مارکٹ باند ہو خاص طور پر جو شاپس ہیں وہ میرا خیال تھا کہ باند ہوگی اور جو بینڈرز ہیں وہ آگے جو ریڈیاں لگاتے ہیں یا ویسے سٹالز لگاتے ہیں ان کی شاپس کھلی ہوگی لیکن میری توقع کہ برعکس بازار پوری طرح کھلا تھا اور سب برینڈز کی دکانیں بھی کھلی تھیں عام دکانیں بھی کھلی تھیں اور خاص طور پر میں نے یہاں دیکھا کہ لیمن جوز بہت زیادہ مل رہا تھا سکنجمین جسے کہتے ہیں اور منٹ مارگریٹا کی بہت زیادہ یہ وینڈرز لگا کے کھڑے تھے تو یہ ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ لیمو پانی بغیرہ ہے سب کچھ ہے یہاں پر کھانے کے لیے فرائز بغیرہ بہت زیادہ ملتے ہیں یہاں پر اور بہت زیادہ راش ہوتا ہے کچھ عرصے پہلے تک مجھے بھی کریم مارکٹ کا بتا نہیں تھا یہ انجن کی شاپ ہے یہاں پر اور یہاں پر سیل بھی لگی ہوئی ہے 30%, 50%, up to 50% and up to 30% اور شرٹس بغیرہ یہاں جو باہر بھی لگی ہوئی ہیں یہ جو عام دکانوں پر یہ بھی بہت اچھی مناسب داموں میں مل جاتی ہیں اور چھوٹے بچوں اور لڑکوں کے کپڑے خاص طور پر یہاں بہت اچھے ملتے ہیں as compared to ladies clothes ladies clothes کے بھی یہاں شاپ ہیں جیسے یہاں پر نشات ہے نشات ہی ہے یہاں پر باقی جو برینڈز ہیں ایک دو برینڈز پہلے تھے جیسے صفائر تھا لیکن کچھ عرصے وہ رہا یہاں ختم ہو گیا پھر یہاں پر یہ ایک شاپ ہے یہ کارنر پر کافی بڑی پلیس یہاں پر شرٹس وغیرہ اچھی ملتی ہیں formal شرٹس شرٹس اور چھوٹے بچے اور بچیوں کے کپڑے ملتے ہیں یہاں سے ہم نے شرٹس خرید دیں اور یہاں کی جو شرٹس کی quality ہے وہ اچھی ہے آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ میں ان کی کوئی مارکٹنگ کر رہی ہوں تو کریم مارکٹ میں یہ شرٹس کے اچھی دکان ہے مناسب قیمت میں یہاں پر ٹی شرٹس اور شرٹس اور بوائز کے کپڑے مل جاتے ہیں جنٹس کے بھی مل جاتے ہیں اور چھوٹی بچیوں کے اور چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے کپڑے بھی یہاں پر دستیاب ہیں اور جنٹس کے کپڑے ہر سائز میں دستیاب ہیں بڑے لڑکوں کے مردوں کے اور ہائٹیڈ لوگوں کے ایکسل شرٹیں سب یہاں پر دستیاب ہیں اور لیکن بڑی لڑکیوں کے یعنی جو خواتین ہیں ان کے کپڑے یہاں پر نہیں ہوتے تو یہاں سے ابھی ہم دیکھیں شرٹس دیکھ رہے ہیں شرٹ پسند کر رہے ہیں ہر قسم کی یہاں پر شرٹ ہے اور یہاں سے میرا شرٹ لینے کا یہ ایکسپیرینس ہے بوائیس کے لیے کہ یہاں کی لیوی شرٹس خراب نہیں ہوتی ان کے کالر وغیرہ بڑے صحیح رہتے ہیں اور تقریباً پہلے تو یہ شرٹس سولہ سو کی مل جاتی تھی کالر کے حساب سے ملتی ہیں یہاں پر کالر کا سائز ہوتا ہے تیرہ کالر ہے چودہ کالر ہے کالر کے حساب سے وہ کالر ناب کر شرٹ آپ کو دیتے ہیں اور اسی حساب سے سائز کے مطابق اس کی پرائس ہوتی ہیں پہلے جو میں شرٹ یہاں سے لیتی تھی اس کی قیمت تقریباً سولہ سو ساڑھے سولہ سو ہوتی تھی لیکن اب وہی شرٹ تقریباً ساڑھے بائیس سو کی پلین شرٹ یہاں سے ہم نے پر شرٹ کی پرائس ہے کاؤنٹر پر پیمنٹ کرنے کے بعد ہم لوگ باہر نکل آئے اور باہر نکل کر یہ اب ہم جا رہے ہیں کریم بلوک کا جو پارک ہے کریم بلوک کے سینٹر میں جو ریڈی بزار ہے اسے کہا جاتا ہے اور فرائی چکس وغیرہ کی دکانیں ہیں اس کے قریب سے گزر کر یہ ہم پہنچے ہیں چشمان شو مارکٹ میں کیونکہ شوز دیکھنے تھے اور یہاں پر ہم شوز والی مارکٹ میں انٹر ہوئے ہیں پہلے یہ مارکٹ بلکل جنہی کے جیسے وہ ٹین وغیرہ لگے ہوتے ہیں باہر اس طرح کی مارکٹ تھی جیسے یہاں پر ہاجی کیمپ لہور میں مارکٹس ہیں ویسی مارکٹ تھی لیکن اب یہ ماشاءاللہ بہت اچھی مارکٹ بن گئی ہے اس کی پوری بلڈنگ بن گئی ہے اور یہاں پر کریم بلوک میں بھی چشمان شو مارکٹس جو ہیں یہ دو ہیں ایک تو یہ بلکل کریم بلوک میں ہے اور دوسری اس کے اپوزٹ ہے جہاں پر پارک ہے کریم بلوک کا اس کی بلکل اپوزٹ مین روڈ پر اگر آپ مولانا شوکت علی روڈ سے آئیں تو کریم بلوک آپ کے لیفٹ پہ آئے گا اور رائٹ رائٹ پر ایک اور چشمان شو مارکٹ ہے یہ ہم کریم بلوک والی مارکٹ میں ہیں اور اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ ہم لوگ روڈ کروس کر کے دوسری طرف والی چشمان شو مارکٹ میں بھی جائیں گے یہاں پر لڑکیوں کے بھی جوگرز یعنی مختلف قسم کے سنکرز اور جو بھی ہیں یہ کافی تعداد میں لگے ہوئے ہیں لڑکیوں کے بہت خوبصورت خوبصورت شوز لگے ہوئے ہیں یعنی کہ سٹائلیش پنک کلر میں گولڈن کلر میں بوائز کے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن ہم نے پوری مارکٹ پھیر لی ہمیں کوئی پسند نہیں آیا یہ چپل رگی ہوئے ہیں گھر پہننے والی سینڈلز بھی لگی ہوئے ہیں اور مارکٹ کا ایک جو صفائی کا نظام ہے یہاں خاص طور پیس جگہ پہ مجھے بہت پسند آیا یہ بھی لڑکیوں کے شوز ہیں بوائز کے شوز ہیں یہ پنک کلر کے گرلز شوز ہیں جو آج کل ان ہیں بہت زیادہ اور پرائسز بھی یہاں پر مناسب ہیں یہ میٹ ایکس ہے میٹ ایکس کو جانے والی سٹیرز ہیں یہ روف ٹوپ پر میٹ ایکس ایک باربی کیو ریسٹورنٹ ہے پہلے یہ نیچے ہوتا تھا فرائی چکس کے تقریباً ساتھ اور اب یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اور یہ بھی گولڈن شوز دیکھیں آپ جوگرز کتنے پیارے ہیں اور یہ مارکٹ میں ہر دکان میں ایک ائر کولر لگا ہویا ہے اور مارکٹ کا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ بقائدہ سینٹر میں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ہی دیکھیں ائر کولر لگیا ہے ہر شاپ میں ائر کولر لگیا ہے اسی طرح کہ اور ایک ہی پیٹرن پہ سارے کھڑے ہیں جو بڑے اچھا لگتے ہیں ہر شاپ میں دیکھیں ایک ہی پیٹرن پہ یہ دیکھیں دونوں طرف دیکھیں کولر جو ہیں وہ ایک ہی طرح سے یعنی رکھے گئے ہیں اور شوز ان کے اوپر سجائے ہوئے ہیں تو یہاں پر زیادہ تر بوائز آتے ہیں لڑکوں کے شوز ہیں لڑکیاں کام ہیں مارکٹ سے نکل کر ہم لوگوں نے سوچا کہ پارک کے رستے ہم شورٹ کٹ لینے کا سوچا پارک میں بالکل اندھیرا تھا پاؤں کیچڑ میں گیا چھپ کر کے میرے بیٹے کا وہ وہاں سے اب باہر آنے کو میں نے اسے کہا اندھیرے میں اتنے اندھیرے میں پارک میں سے نہیں جانا کیچڑ بہت زیادہ ہے ہم باہر نکلے اور باہر نکل کر ہم نے سوچا کہ مین روڈ سے کراس کر کے جائیں گے یہ ڈلوزی شوز ہے جو کہ بہت مشہور لہور کی بہت پرانی دکان ہے اور اس کی ہم بچپن سے دیکھتے ہیں ان کی ایک دکان پہلے انارکلی بزار میں تھی اور یہاں پر یہ کریم بلوگ میں بھی ان کی دکان ہے اور شوز ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ دکان پہ بہت زیادہ راش ہوتا ہے ہم اب باہر کی طرف جا رہے ہیں روڈ کے اوپر سے اور آگے جو ابو حریرہ مسجد ہے وہ آئے گی کریم مارکٹ کی اور ادھر سے لیفٹ ٹرن کر کے ہم مین روڈ پر روڈ کراس کر کے چشمان شو مارکٹ کی جو ایک اور برانچ سمجھ لیں یا بازار سمجھ لیں وہاں جانے کا ہم سوچ رہے ہیں کچھے برطن بھی یہاں بلگے ہیں مٹی کے اور مختلف چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ساکس اور بنیانوں وغیرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی دستیاب ہے یہاں پر اور پھل فروٹ کی ریڈیاں بھی ہیں اور یہ شرات کا ٹائم ہے اس لئے ریڈیاں خالی ہیں اور یہی منٹ مارگریٹا یا اس طرح یہ جو چیزیں گرمیوں میں پیے جاتے ہیں سوڈا وہ بھی یہاں پر دستیاب ہیں ریڈیوں پر بھی جوگرز بڑی تعداد میں لگے ہوئے ہیں اور اب ہم نے سوچا باہر جاتے جاتے بلکل ہم نے سوچا کہ نہیں اب ہم گھر ہی چلتے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں اپنی گاڑی کی طرف اور یہ روائل ٹیگ ہے اسماعیل ہے یہ شاپس ہیں لیکن ہم اس طرف سے جو نشات کی طرف رستا جاتا ہے اس روڈ سے سیدھا جا رہے ہیں اور نشات سے پہلے ہی ہم اپنی گاڑی میں بس جانے والے ہیں اور اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں گے ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ